اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں میں آج میں جس نعمت کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہے کھمبی کھمب مشروم اگاریکس کیمسٹس مختلف نام ہیں یہ خود روپ آدہ ہے یہ بغیر پتے اور بغیر تنے کے پیدا ہوتا ہے اور پیدا تب ہوتا ہے جب موسم نہ گرم ہو اور نہ سرد ہو متدل موسم ہو برسات کا موسم ہو تو کھمبی جو ہے تب پیدا ہوتا ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے آنکھوں کے امراض کے لیے امراض چشم کے لیے کھمبی کا استعمال کھمبی کا پانی نکالا جائے تو یہ بہت ہی مفید ہے کھمبی کی ایک سام بھی ہیں ایک وائٹ بٹن والی کھمبی ہوتی ہے سفید کھمبی جو ہے ایک سبز ہوتی ہے ایک سیاہ رنگ کی ہوتی ہے ایک سرخ رنگ کی ہوتی ہے لیکن سب سے اچھی جو خودرو کھمبی ہے وہ ہے وائٹ کھمبی یہ بہت لذیذ ہوتی ہے اس میں فارس فورس بھی ہے کیلشم بھی ہے آئرن بھی ہے اور پروٹین بھی بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اس کا ساگ جو ہے اس کا کھانا جو ہے بہت لذیذ ہے اس کی ہانڈی بنا کر استعمال کی جاتی ہے جو گوشت خور لوگ ہیں یعنی جو زیادہ گوشت کھاتے ہیں ان کو اگر گوشت کی جگہ کھمبی کا استعمال کرایا جائے تو یہ ان کے لیے بہتی مفید ہے اور وہ پہچان بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کھمبی کھا رہے ہیں یا گوشت کھا رہے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے غربہ کے لیے بہت بڑی نعمت جو گوشت افور نہیں کر سکتے وہ دیہات میں رہ کر گاؤں میں رہ کر گوشت کا مزہ لے سکتے ہیں گوشت کے برابر جو ہیں اس کے فوائد ہیں کھمبی کے کھمبی کا مزاج جو ہے سرد اور تر ہے کھمبی من کھمب اگاری کا کیمسٹریس مشروم فنگس کے خاندان سے ہے جس میں مختلف جراسیم کچھ عدویات بنائی جاتی ہیں جس میں کلورو مائسین پینسلین اور مختلف عدویات جو ہے جو جراسیم کچھ ہیں بہت ساری عدویات اس سے بنائی جاتی ہیں لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ سیاہ کھمبی سرک کھمبی اور سبز کھمبی جو ہے اس میں زہریلے اثرات ہوتے ہیں اس لیے ناظرین یہ کھمبی استعمال نہ کریں ہمیشہ کھانے کے لیے جو ہے وہ وائٹ بٹن والی کھمبی استعمال کریں وہ ان کے لیے زیادہ مفید ہے یہ جو دوسرے کھمب آپ کو بتائیں ہیں اس سے انسان کو امراض میدہ فالچ بھی ہو سکتا ہے سوزش بھی ہو سکتی ہے کھمبی کا بدل جو ہے دارچینی کالی مرچ اور زیرہ ہیں موسیقی